اگر دانیا بھوش شاہدی کرنا چاہے تو میں یہ قربنی دینے کے لئے اتیار ہوں کیونکہ آپ سے سنے کے سنے کے بھی زندہ ہو جائے گی اور اس کے علاوہ میں بھی الحمدللہ خاتہ پیدا گھر سے ہوں میں اپنے ایرہ کا اپنے بھولپور سے ہی ہوں اب ہی کے شہر سے ہوں دورکہ نہیں ہوں اور میری عمر جہاں پچیس سال ہے ان کی کونٹ سال ہے بیفرنٹ آپ دیکھ لیں آپ کے تھا رہا ہوں ساتھ ساتھ بھی خاص بیفرنٹ نہیں ہے میں نے ماسٹر بھی کیا اور مزید کی بات یہ ہے کہ اگر آپ سیاست میں شوک ہے کہ اس کے ساتھ نے امیر صاحب سے شاہدی کی تو میں سیاست میں خاص انٹرسٹ نہیں ہے لیکن پیر بھی تھوڑا وہ ضرور ہے کیونکہ میرے دین جو اببو ہیں میرے بھائی ہیں وہ سیاست میں انگوار ہیں اس کے لئے مجھے بھی تھوڑا ان کے ویسے لوگ ہونے ہی پڑتا اور میں یہاں کچیر مہن بھی ہوں تو یہ بھی آپ کے لئے خوش ہے میں بھی کہ میں ان سے ڈی بوس چاہتی ہوں تو انہوں نے ان کے اوپر سنگین ارزامات بھی لگائے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم out of country جائیں تو وہاں ہاں کچھ نازیبہ ویڈیو بھی بنوائیں گے اور اس کے علاوہ تشدود بھی کرتا تھا نشہ بھی کرتا تھا اور اس کو بھی فورج کرتا تھا اگر آمیر لیاقت اور دانیا کے ڈیوز ہو جاتی ہے تو اس کے بعد انہوں نے شادی کرنی ہے تو اگر وہ ان سے شادی کرنا چاہے تو میں ان سے شادی کرنے کے لئے اتیان ہوں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ انزمام ہاں دوستو ایک بامین یہاں خوبصورت نام انسان کی شخص کو خوبصورت نام دیتا ہے دوستو دانیا نام کی مطلب ہے دانیا نام کی لڑکوں کی فطرت کیسی ہوتی ہے دانیا نام کے لئے لکی نامر کیا ہے خوش قشوہ دین کیا ہے موافق پتھر کیا ہے موافق دھاک کیا ہے اور اس کے علاوہ بہت کچھ جانے کے لئے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں دوستو دانیا ایک اسلامی نام ہے جو کہ لڑکوں کے ناموں کے لئے استعمال کیا جاتا ہے دانیا کی افتتائی تاریخ عربی زبان سے ملتی ہے دانیا پورد میں ہم کیسے لکھیں گے دوستو دانیا پورد میں ہم دال علف نون یہ علف سے لکھیں گے جو کیاپسکرین میں بھی دیکھ رہی ہیں جبکہ انگلیش میں ڈی اے این آئی اے سے لکھیں گے جو کیاپسکرین میں بھی بنائزہ فرما رہی ہیں دوستو نام شخص کا ایک ذریعہ ہوتا ہے اوباوانی نام اس فرد کی طورج کو بڑھا دیتا ہے کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جو کہ اس فرد کی زندگی میں خوش جاناتے ہیں دوستو ویسے تو دانیا نام کی لڑکیاں پوری دنیا میں موجود ہیں لیکن ہم آپ کو ٹوپ فائیف ایسے کنٹری سے بتائیں گے جن میں دانیا نام جیدہ استعمال کرتا ہے جیدہ پرسند کرتا ہے جیدہ رکھا ہوتا ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلو کہ وہ ایسے کون سے سال گزرے ہیں جو دانیا نام کو لے کر بھیرا رہے ہیں دوست دوستو دوہزار آٹھ جو سال ہے اس سال بھی کافی تیزی دیکھی گی کہ کافی والدین نے اس بچے اس نام کو پسند کیا پھر اس کے بعد دوہزار بارہ میں بھی تیزی دیکھی گی پھر اس کے بعد دوہزار سترہ میں بھی تیزی دیکھی گی اور اس کے بعد پچھلے سال بھی کافی تیزی دیکھی گی کہ دوہزار گیار اکیس میں بھی کافی والدین نے اس نام کو پسند کیا زیادہ ترجیح کی زیادہ رکھا اپنے آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ تو فائف کنٹریز کونٹس ہی ہیں جن میں دینا نام زیادہ رکھا جیتا ہے زیادہ پرشنگ کہتا ہے زیادہ ترجیح دی جاتی ہے دوستو سب سے زیادہ دینا نام کی لڑکی آپ کو ہو لینڈ میں ملیں گے پھر اس کے بعد دوسرا نمر راتھا ہے دی مارک دی مارک میں 39% اس نام کو پسند کہتا ہے پھر اس کے بعد تیسرا کنٹری آتا ہے پارٹنو گلگا جہاں پر آر پرسند اسلام کو وچہ bisher جزئی ترجیح دی جاتے ہیں پھر اس کے بعد چوتھومہ نمر تھا یونیٹڈ سٹیٹ کا جہاں پر 5% دینیا سے کلتی عبیر دیا جاتا ہے پھر اس کے بعد پانچ mengç Molt魚ہ کانٹری آتے ہیں ملیشیا کا جہاں پر 4% اسلام کو پسند کیجاتا ہے زیادہ ترجیح دی جاتا ہے زیادہ رکھر رانتا ہے دوستو اب میں آپ کو دینیا قیص کا ایسے فیکٹ großer گا جو کہ اس کو دوسروں سے منفرک بنائم دائنہ ایک اسرامی نام ہے جو کہ لڑکوں کے ناموں کے لئے استعمال کیا جاتا ہے دائنہ نام کا مطلب ہے قریب ہونے والی دائنہ نام کے لئے لیکن اب تین مانا جاتا ہے دائنہ نام کے لئے خوشکشمدین اعتوار منگل اور جمعرات ہیں بات کرتا ہے کہ دائنہ نام کے لئے خوشکشمد پتھر ہو جائے دائنہ نام کے لئے خوشکشمد پتھر جو ہوئے سبز کمتی پتھر بات کرتا ہے کہ دانیا نام کی جو لڑکی ہیں ان کے لئے موافق رنگ کونسا ہے دوستو دانیا نام کی جو لڑکی ہیں ان کے جو موافق رنگ مانا جاتا ہے وہاں جی سروپ نارنجی اور سناری بات کرتا ہے کہ ان کے لئے موافق دھات کونسا ہے دوستو ان ناموں کے لئے حامل جو دھات مان جاتی ہے وہاں جی تابا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دانیا نام کی سٹوری کیا ہے اور دینے نام کے جو لڑکیاں ہوتے ہیں ان کی نیچر کیسے تھے وہ کس تبیل کی مالک ہوتے ہیں دوستو دانیا شاہ جو کہ اس ٹائم فی الوقت ڈاکٹر آمیل یاکت کی بیوی ہے جو کہ کراچی کے ایمینے ہے حالانکہ وہ اچھے انسان نہیں ہے میرے ساب سے اگر وہ اچھے انسان ہوتے تو وہ تین شادیاں نہ کرتے بہت چاہے تین شادیاں کرتے کوئی حرج نہیں اسلام چار گزر دیتا ہے لیکن تینوں جو ہے نا تینوں بیویوں کی ان کی نہیں بن پائے تینوں جو بیوی ہیں وہ ان سے الگ ہو گئی تینوں بینیوں جو بیوی ہیں ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہویا تیستو جو بیوی ہے دانیا ان کی ابھی کچھ ماں پہلے شادی ہوئی یہاں ہمارے بہارپور سے ہی وہ بلانگ رکھتی ہیں میں بھی بہارپور سے جس کا آپ کا پتہ ہے کہ بیوی پی مراد بہارپور ہوتا ہے میرے چینل کا نام بہارپور سے ہے تو یہاں سے انہوں نے یہ لڑکی بلانگ رکھتی ہے تو دو چار ماہ کے بعد ان کا بریک اپ ہو گیا اب انہوں نے خلق کیا ہوا ہے دالت میں بھارپور میں انہوں نے واپس آگئی گھر بیسی لہو درہ سے لہو درہ اور بہارپور سے دور نے پندر رکھنے کا سارا فاس گئے تو انہوں نے جانا تو انہوں نے ان کا یہ کہنا ہے موقف ہے انہوں نے یہ مطابق ہے کہ میں ان سے ڈیووش چاہتی ہوں تو انہوں نے ان کے اوپر سنگین ارضامات بھی لے گئے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم اوٹ اف کنٹری جائیں گے تو وہاں ہم کچھ نازیبہ ویڈیو بھی بنوائیں گے اور اس کے علاوہ تشدود بھی کرتا تھا نشہ بھی کرتا تھا اور اس کو بھی فورش کرتا تھا جس کے وجہ سے یہ دیہات کی لڑکی تھی شریک بچی تھی تو انہوں نے کہا کہ میں آپ سے آلات کی جاتے تو یہ گھر واپس آگئی ایک سب سے بڑی تو غلطی یہ ہے کہ انہوں نے ایک اٹھارا یا پندرہ باز میں اٹھارا تو باز میں پندرہ آتے اور باز میں اٹھارا آتے اکثر یہ ہے کہ اٹھارا سال ایک انہوں نے کی دانیا کی عمر ہے تو ان کے والے دین نے اس بڑی شخص کو دیدیا جو آپ کو پتہ بھی ہے آرہی تین باز دریوایت میں تین لیتے باز میں دو بیترین دو انہوں نے کی پہلے سے بیوی ہیں اور ایک انہوں نے کی گرل فرنڈ ہے جو بھی وہ کہہ رہا کہ میں ایک آمی لیکن انہوں نے سے انکار کر رہا کہ وہ میری بیوی نہیں ہے بہرحال دو تو کنفرم ہے دو وہ آرہی ان کی شادی ہو چکے ہیں انہوں نے میں سے کچھ بچے بھی ہیں پھر انہوں نے کی عمر دیکھیں ایک آوان سال فیفٹی ون یار ہے انہوں نے کی اٹھارا سال ہے انہوں نے کی کتنا ڈیفرنٹ بھی ہے تو انہوں نے شاید ہو سکتا ہے لالچ میں آگ کر انہوں نے اپنی بیٹی دے دی ہو سکتا ہے یا ان کے ذہن میں کچھ اور بھی ہو کہ وہ فیمیس ایک سٹار ہے اس کے علاوہ ایم این اے بھی ہے ہمارے بیٹے خوش رکھے گا لیکن ان کو کیا بتا کیا جو دو پہلے بیویوں کو کچھ نہیں رکھ پیا اس کو بھی کچھ نہیں رکھ پائے گا تو بیچاری انہوں نے جو ہے نا اب ڈیوز کا فیصلہ کیا اور جو دانیا کی جو لائف ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ان کے لائف پر دھبا لگ چکا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جو شادی کی امی عیشہ سے وہ جو ہے نا قوارت باقی اس کے علاوہ جترے بھی شادیہ انہوں نے کی تو وہ شادی شدہ تھی طلاق یافتہ تھی یا کوئی نہ کوئی مطلب ہے کہ شادی شدہ مبارد تھی تو اگر دانیا بھوش شادی کرنا چاہے تو میں یہ قربانی دینے کیلئے اتیار ہوں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنک بھی زندہ ہو جائے گی اور اس کے علاوہ میں بھی الحمدللہ خاتا پیتا گھر سے ہوں میں اپنے ایڑا کا اپنے بھولپور سے ہی ہوں اب ہی کے شہر سے ہوں اپنے بھولپور سے ہوں اور میری عمر جو ہے ناو پچیس سال ہے ان کی کونٹ سال آپ دیکھ لیں آپ کے ٹھارا ساتھ ساتھ بھی خاص ڈیفرنڈ نہیں ہے میں نے مسٹر بھی کیا اور مزید کی بات یہ ہے کہ اگر آپ کو سیاست میں شوق ہے کہ شیف صاحب نے امیر صاحب سے شادی کی تو میں سیاست میں خاص انٹرسٹ نہیں ہے لیکن پھر بھی تھوڑا وہ ضرور ہے کیونکہ میرے در جو ابو ہیں میرے بھائی ہیں وہ سیف میں انٹرسٹ نہیں ہے اس کے لئے مجھے بھی تھوڑا بھر ان کے ویسے لوگ ہونے ہی پڑتا اور میں یہاں کا چیرمین بھی ہوں تو یہ بھی آپ کے لئے خوشکہ بھی ہے کہ میں چیرمین بھی ہوں اور مسٹر بھی کی پڑھالیتا بھی ہوں آپ کی ہم عمر بھی ہوں سمجھ لیں کہ آپ کے لئے پر فیکٹ بھی ہوں وہ ایک ہی شہر سے بھی ہیں اگر آپ کی ڈی واؤس ہوں جاتے تو میں یہ بھی مشہدی کرنے کے لئے تیار ہوں اس کے لئے اب بات کرتے ہیں کہ جو دانیا نام کی لڑکے ان کی نیچر کیسے تھے دوستو دانیا نام کی جو لڑکی ہیں اور اس کے لئے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلو دوستو آمی لیاقت کے عیرے میں پوچھر سے پہلے میں گیا کراچی میں تو ان کی حالانکہ شادی سے پہلے کے بات ہے حالانکہ یہ کوئی معاملہ بھی نہیں تھا حالانکہ میں یہ بات کر رہا ہوں تو ان کی ارے میں جب یہ تو میں نے ان کی عوام سے پوچھا یار یہ آمی ڈاکٹر جو ہے لیاقت آپ کے اس ایرے کا امن ہے وہ کیسا انسان ہے کیا وہ آپ کی دکھ سرک میں آپ کا ساتھ دیتا ہے یا نہیں دیتا کیا اگلی بار آپ اس کو الیکشن میں مدر بوٹ دیں گے نہیں دیں گے تو اکثر بہرحال میں نے جن سے ایک اپوئین لی ان کی رہ دیت ان کو یہی کہنا تھا کہ آمی ڈاکٹر صحیح انسان نہیں ہے اور ہم اگلی بار اس کو ووٹ نہیں دیں گے تو اس بحال سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ دانیا سچی ہے اور آمی ڈاکٹر جانب برا انسان ہے وہ اس کا ناجیز فیدہ کھانا چاہ رہا تھا ایک سے خاصوم بچی سی بچی کا ناجیز فیدہ کھانا جا رہا تھا اور برحال حقیقت کیا ہے وہ ہیستہ ہیستہ سب کچھ پتا چل بھی جائے گا آمی ڈاکٹر کے بارے میں تو بھی فیلال بہت کچھ دینیں بتا رہی ہیں لیکن ابھی فیلال آمی ڈاکٹر چپ ہے اس نے کوئی خاص اتنا بڑا بیان نہیں دیا برحال علاقہ رہے کہ ان کی صلح ہو جائے اگر صلح نہ ہو تو اگر وہ مجھ سے شادی کرنا چاہے تو میں شادی کرنے کے لئے کیا ہوں اس کے علاوہ میرے گھر میں آنا چاہے تو بات کیا باتیں سب کچھ بھی کلیر ہو جائے گا میری عمر بھی میرے کاروبہ اس کے علاوہ میں کاروبہ کے اگر تو یوٹیوب چینل بھی ہے اور اس کے علاوہ جنہ فارمر بھی ہیں ہماری علم درپنی زمینے بھی ہیں اس کے علاوہ میری دکان بھی ہیں جو کہ میری پرانی ویڈیوز میں میں نے اپنی دکان کے حوالے سے بھی ویڈیو بنا چکا ہوں بھی لوگ کر چکا ہوں الحمدللہ اچھے خاتے اللہ خاتے پہ دے گھر سے ہیں بہلحال میں اتنا دعویٰ کر سکتا ہوں کہ دانیا کو تو خوش رکھی پاؤں گا تو اب بات کرتے ہیں کہ دانیا نام کی جو لڑکیاں ان کی نیچر کیسے دانیا نام کی جو لڑکیاں ہوتی ہیں یہ عمر پسند محبت کرنے ہیں جو محبت سے رہنے کی کہل ہوتی ہیں ان کو لڑائی جگڑا بلکل پسند رہیں جیسے کہ ابھی آپ کے سام ہیں عمر لے کر کے ساتھ یہ لڑائی بھی جگڑے کر سکتی لیکن انہوں نے پہلے مطلبہ کیا کہ مجھے جو نکاح کے دوران جو بھی شرائط تھی حق مارتی اور جو کچھ بھی تھا پھر انہوں نے مطلبہ کیا کہ موجود اب ان کا نیا سٹیٹ میٹھا ہے نیا بیان ہے کہ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے چاہیے تو بارحال یہ لڑکیاں لالچی نہیں ہوتی محبت سے رہنے کے قائل ہوتی ہیں جسے کہ ہمارا ملک پاکستان پاکستان کے جو افواج ہے یا پاکستان کا مطلبہ کہ ہم عمر پسند لوگ ہیں تو اس طریقے سے دیانہ نام کی جو لڑکیاں تو یہ بھی محبت پسند ہی ہوتی ہیں ان کو لڑے جگر سے بلکل نفرتے الرجی ہوتی ہیں لیکن یہ لڑکیاں فنکار و ذہین بھی اعلیٰ درجی کی اگر دل کے بات کی جائے تو یہ دل کی نرم لڑکیاں اگر کوئی بھی شخص ان کے پاس کوئی فریاد لے کا جائے اگر ان کے بس میں کچھ ہوا تو یہ ان کی ہیلپ ضرور کرتی ہے اگر ہیلپ نہ کر پائے تو ان کے دل میں درد دکھ ضرور آتا ہے کہ میں ان کی ہیلپ کیوں نہیں کر پائیں دل کے بہت دل کے بہت